لداک میں کسی بھی جنگ سے نپٹنے کی بھارت کی جو پختہ تیاری ہے اس کا سب سے خاص اس سا وہ توپ ہے جو بھارت نے خود بنائی ہے ایسی توپ جو بوفورس توپ پر بھاری ہے 48 کلومیٹر تک مار کرنے والی دھنش توپ نے بھارت کی طاقت کو نئی بلند گیا دی ہے چین نے جو سوچا نہیں وہ خود چکا ہے ہتھیار بنانے والے چند ویکسیت دیشوں نے بھی جس کے کلپنا نہیں کی وہ کرشمہ ڈیفن سیکٹر میں بھارت کر چکا ہے اور اس کرشمے کا نام ہے دھنش توپ وہ توپ جو ویکسیت ملکوں کے توپوں پر بھی بھاری پڑتی ہے جس بوفورس توپ کو سب سے اتیادھونک اور مارک مانا چاہتا ہے اس پر بھی بھاری پڑتی ہماری دھنش توپ جو پوری طرح سواتیشی ہے بھارت نے بوفورس سے بھی زیادہ خاتک توپ بنانے کا سپنا دیکھا اور وہ ساکار کیا اب یہ توپ لڈاک میں تینات ہے اور بھارت کی رکشہ کی تیاری کو نیا مقام دے رہی ہے محض تیس سیکنڈ کے بھی تر یہ توپ تین بار گولے داک سکتی ہے بھارت نے سنہ کو لمبے سمیں سے بوفورس توپ کے بہتر ویکلپ کی ضرورت تھی جو دھنش توپ کے طور پر پوری ہوئی ہے ہم آپ کو آج تک پر پہلی بار لب داک سرحت پر تینات دھنش گن دکھانے جا رہے ہیں جو پندرہ ہزار فیٹ کی اچائی پر تینات کی گئی ہے اور اگر اس دھنش گن کی مارک شمتہ کو دیکھیں تو یہ کئی مائنوں میں وہ فورس توپ سے بہتر ہے ایک سو پچپن میلی میٹر کیلیبر کی یہ توپ اٹھالیس کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے چالیس سے چیالیس کلوگرام کے اس کے گولے الگ الگ تہر کے گولے دشمن کے کسی بھی ٹھکانے کو نیست نابود کر سکتے ہیں اسے وہ فورس توپ کے مقابلے کئی الیکٹرونک کروڑ سے لیس کیا گیا ہے اور اب یہ یہاں لدھاک سہت پر ان اچائے والے علاقوں بینے کی پندرہ ہزار فیٹ کی اچائے پر تینات ہو گئی ہے دھنش توپ کے لدھاک کے زمین پر تینات ہونے کے ساتھ ہی چین کے مقابلے اس شیط میں بھارت کی طاقت کئی گناہ بڑھ گئی ہے دشمن پر زیادہ سٹیک طریقے سے وار کرنے میں دھنش سکشم ہے کئی طرح کے گولے تاک سکتی ہیں یہ تو اور اس کے مارک شمتہ پوری 48 کلومیٹر ہے تو پرانالی کو اگر ہم ابھی یہاں پہ دیکھیں 4000 میٹر مین سی لیول کے اوپر یہاں سے یہ 48 کلومیٹر تک دشمن کو سٹیکتہ سے بھیدنے کی شمتہ رکھتی ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آٹھ کریو میمبر کی عوشتہ پڑتی ہے اس کا ریٹ آف فائر برشت موڈ میں 3 راؤنڈ 30 سیکنڈ میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ 6 طریقے کے الگ الگ ایمینیشن کو فائر کر سکتی ہے جو ہمارے پاس بوفورس گن سسٹم دی اس میں آئین ایس یعنی کی جتے ہوئے نیویگیشن پرانالی موجود نہیں تھا اس میں وہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سیلف اوریینٹیشن اور سیلف فکسیشن کر سکتی ہے یعنی کی کہیں بھی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی سے جلدی پہنچ کے اپنے آپ کو واپس بینا کسی سروے ایکوپنٹ کے جرورت کے بینا تینات کر سکتی ہے اور کارگر فائر دے سکتی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں آٹو لینگ لوڈنگ اور فائرنگ کا فنکشن ہے ایک نظر میں دیکھئے کیا ہے اس گن کی خاصیہ یہ ایک سو پچپن ایم ایم پیتالیس کیلیبر شمتہ کی گن ہے جو اٹالیس کلومیٹر تک گولہ داگ سکتی ہے اس کے گولے کا بھجن چالیس سے چھالیس کلو ہوتا ہے تیس سیکنڈ میں اس سے تین فائر ہو سکتے ہیں اور یہ چھے طریقے کی ایمونیشن کو داگ سکتی ہے اس میں آٹو لوڈنگ اور فائرنگ کی شمتہ ہے لڈاک میں سینہ چپے چپے پر چوبیس گھنٹے نظر رکھتی ہے اس کے لیے یہاں سنچار کے عددہ دھونک اپکرن لگائے گئے ہیں اب کسی دشمن کی ہمت نہیں کہ یہاں کوئی گڑھڑی کر پائے لڈاک سے منجید نے گی آج تک